بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آپ کیسے ہو میں اللہ سے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو صحت اور نرستی عطا فرمائے بیٹا ہم نے اسلام یا سورة الانفال کا پہلے رکو اس کی دس آیات بمائے ترجمہ ہم نے پڑھ لی تھی مشک ہماری رہتی تھی اب ہم مشک کی طرف آتے ہیں الکلمات و التراقیب اس میں الفاظ مہنی ہے بیٹا الفاظ مہنی آپ نے یاد کر لینے ہیں الانفال مال غنیمت اصلی ذات بہینکم اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو یہ تتنے بھی الفاظ ہیں ان کے مہنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور نوٹ بک پہ لکھنے بھی ہیں اس کے بعد تمارین ہے اس میں دو سوال ہیں مومنوں کی صفات بیان کریں تو بیٹا اس کا جواب پہلی آیت کا ہی اس کا جواب ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس جواب کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور نوٹ بک پہ دکھنا بھی ہے کہ مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ بیٹا پہلے سوال کا جواب ہے اور دوسرا سوال ہے دو گرون سے کیا مراد ہے اس کا جواب بھی پیج نمبر سیمن پہ ہے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے دو گرون سے مراد ابو صفیان ابو جہل کے دو گروہ ہیں اس کے بعد بیٹا آیات کا مفہوم ہے فتخ اللہ واصل ازادہ بینکم واصل عطی اللہ ورسولہ انکنتم مومنین ان کا آپ نے صرف ترمہ یاد کر لینا ہے اور نوٹ بک پہ لکھ لینا ہے ازادہ تلیہ تعلیم آیاتو زادہ تم ایمانہ یہ تین آیات جن کا مفہوم آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور دو سوال یہ بیٹا آپ نے نوٹ بک پہ یاد کرنے ہیں نوٹ بک پہ لکھنے بھی اور یاد بھی کرنے ہیں اور الفاظ مہنی کتاب سے آپ نے یاد کرنے ہیں اور انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کا اسی سباکہ ٹیسٹ لیا جائے گا السلام علیکم